السلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب کھیریت سے ہوں گے اپنی ویڈیو کے آغاز سے پہلے امپورٹنٹ میسیج اور امپورٹنٹ بات آپ لوگ سے شیئر کروں گی کہ پلیس کائنڈی اپنی دعاوں میں فلسطین کو یاد رکھیں انہیں بھولے نہ مسلمانوں کی ان لیے دعائیں کریں وہ بھی ہمارے بہن بھائی ہیں تو پلیس اور جو جو چیزیں بائی کورٹ کا آپ کو کہا گیا ہے کوشش کریں اپنا حق اس میں ادا کریں جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم اتنا کریں گے تو کائنڈی بس یہ امپورٹنٹ بات تھی بس یاد رکھے گا دعاوں میں فلسطین کو اپنی اچھا سب سے پہلی بات میں یہ بتا دوں آج کا جو میری اس ویڈیو کا مقصد ہے بہت سارے سوالات ہیں بہت پریشان تھے سٹوڈنٹ کل ہمارا انٹرویو میں ہم جلدی بتا دیں تو دیکھیں میں نے ابھی ایک سٹوڈنٹ کا فارم فل کیا ہے تو وہ بلکل سموتھلی ہو گیا ہے کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے اور ان کے پاس وہ آگیا ہے جو پرنٹ نکلوانا تھا اور جو لے کر جانا ہے جبکہ ان کی ڈیٹ ٹوئنٹی نائن ہے بہت ابھی سے ان کا آگیا تو اتنا مسئلہ نہیں ہوا تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ میں نے کس کس پروسیجر سے یہ فارم فل کیا تھا اور یہ بلکل سموتھلی ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں آیا کوئی ایرر نہیں آیا تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں آپ کھول لیں گے کچھ کافی سٹوڈنٹ یہ بولے تھے میں مرون لنک دے دیں لنک کومنٹ میں آپ کو موجود مل جائے گا آپ جیسی لنک پر کلک کریں گے تو اس طریقے کا انٹر فیس آپ کو سامنے نظر آ جائے گا یہاں پر لکھا ہوا ہوگا انٹرویو شیڈل ہوگا یہاں پر اپنا نمبر لکھنا ہے اچھا میں نمبر والا بتاؤں بولوں گی کہ جو آپ نے دیا ہوگا اپنا وہاں پر جب آپ نے فارم فل کیا تھا تو وہی والا نمبر آپ کو یہاں انٹر کرنا ہے اور ہاں کافی سٹوڈنٹ کے پاس واتس اپ میسیجز آ رہے تھے کہ آپ کا انکرپلیٹ ریجسٹریشن ہے تو آپ انٹرویو کے لیے لیجیبل نہیں ہوگے تو کائنلی وہ صحیح کر لیں تو میں ان کو دوبارہ سے بتا دوں آپ کا یہ اس لیے ایشو آ رہا ہے کیونکہ ایک ہی نمبر پہ کافی سٹوڈنٹ نے اپنے ریلیٹیف وغیرہ کا بھی انرولمنٹ کی ہوئی تھی that's why یہ ایشو آ رہا تھا تو اب وہ چینج کر لیں اپنے پیرنٹس یا مطلب کسی سسٹر برودر کا چینج کر کے ڈال دیں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے وہ صحیح ہو جائے گا یہ بات بتانی تھی اور فارم فیل کرنے سے پہلے یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہمارے جو وہ فیمیلز ہیں فیمیل کا ابھی نہیں آیا ہے میں دوبارہ بتا دوں جتنی بھی فیمیلز وہ اپنا نمبر ڈال رہی ہیں ان کا نوٹ فاؤنڈ آ رہا ہے انٹرویو میں تو ابھی ان کی نہیں اوپن ہوئی ہے یہ انٹرویو کے شیڈیول تو ابھی آپ پلیس نہیں ٹرائے کریں آپ کا سکھ نومبر سے سٹارٹ ہے تو ابھی آپ رکھ جائیں یہ صرف میں بوائس کے لئے بتا رہی ہوں ایک پہلی بات اور ہاں آپ بھی دیکھ سکتے ہیں جب آپ کا یہ آئے گی ٹرن تو آپ یہ اسی پروسیجر سے آپ لوگ کریں گے سب سے پہلے دیکھیں آپ نے اپنا نمبر ڈالنا ہے جو بھی فون نمبر ہے وہ آپ نے ڈال دیا اس کے بعد آپ کو آ جائے گا کہ ہاں آپ کا یہ ٹائم ہے اور یہ ڈیٹ ہے اتنے بجے آپ کو آنا ہے اور کیا کیا ڈاکومنٹس لے کر آنے وہ میں دوبارہ سے بتا دیتی ہوں اگر آپ انٹر میں ہیں تو آپ انٹر کی مارس شیٹ کی فوٹو کاپی لے کر جائیں گے اور سرٹیفیکٹ اگر ہے تو وہ اور سب اس کو فوٹو کاپی ہے کچھ اوریجنل لے کر جانا ہے یا اگر آپ میٹرک میں ہیں تو میٹرک کی مارس شیٹ اور سرٹیفیکٹ لے کر جانا ہے اور یہ چیز تو مین ہے جو ہم ابھی فارم فیل کرنے کے بعد آپ کو ملے گی پی ڈی ایف میں تو پی ڈی ایف کا آپ کو پرنٹ کلر پرنٹ نکلوانا اور وہ لے کر جائیے گا تو یہ ساری چیزیں آپ کو لے کر جانی ہیں وہاں پر جہاں ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا نورل نورل حق کرکی کچھ نام ہے میں دیکھ لوں گی تو وہ ادھر جانا ہے آپ کو مزار قائد کے پیچھے ہے القدمت کا جو ہیڈ آفیس ہے اوکے وہاں پر آپ کو جانا ہے اور جو بھی آپ کی ڈیٹ ہوگی آپ وہاں پر جا کر یہ چیزیں لے کر جانے ڈاکومنٹ اور پچھر بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی اچھا آپ نے جب نمبر ڈال دیا اس کے بعد آپ کا جو انٹر فیس کھلے گا وہ یہ آپ سے دوبارہ صرف چیزیں مانگ رہے ہوں گے یہاں پر ایج پوچھی بھی تھی تو میں نے سٹوڈنٹ کا جب فارم فیل کیا تھا تو میں نے ایج لکھتی تھی یہاں پر اور کرنٹ جوپ کوئی نہیں کرتے تھے نو لکھ دیا ہے میں نے اوکے اور ایج پر یہاں پر ایٹین ہے اوکی ان کی تو میں نے ایٹین لکھ دی تھی آپ کی جو بھی ایج ہوگی آپ وہ لکھ دیں دیہان سے بلکل ویڈیو کو بوچ کرنا ہے کچھ بھی غلطی کریں گے تو وہ ایرر آئے گا میری بات گوھر سے سن لیں جو جو میں سٹیپ بتا رہی ہوں اسی طریقے سے آپ کو کرنا ہے اوکے تو کرنٹ جوپ میں نو لکھ دیے گا اگر کرتے ہیں تو میریٹل سٹیٹس میں آپ سنگل ہیں یا تو میریٹ ہیں وہ لکھنا ہے اوکے سنگل پر یہاں پر میں نے کر دیا پوسٹل ایڈرس جو تھا پوسٹل ایڈرس ہمارے جو ایڈریا ہے آپ لوگ کا جو بھی ایڈریا ہے وہ آپ گوگل پر سرچ کر لیں آپ کو مل جائے گا پوسٹل ایڈریا کوڈ پوسٹل کوڈ لکھنا ہے پوسٹل ایڈرس کسی نے مجھے پچھر بھیجی تھی انہوں نے اپنا یہ ایڈرس ڈال دیا تھا دیکھیں ایڈرس نہیں ڈالنا پوسٹل کوڈ ڈالنا ہے وہ آپ گوگل پر اپنا نام لکھیں گے اور اپنا ایڈریا کا نام لکھیں گے تو وہ مل جائے گا اچھا یہاں پر بچوں کو بہت مسئلہ آ رہا تھا کہ میں یہاں کیا فیل کرنا ہے اگر آپ انٹر میں ہیں تو آپ انٹر کا لکھیں صرف اگر آپ میٹرک میں ہیں میٹرک کا لکھیں یا تو آپ انڈر گریجوئیٹ ہیں تو اس کا لکھیں یا پھر آپ انٹر میں ہیں تو اس کا لکھنا ہے اس میں بس ایک ہی فرسٹ والے کولم میں انٹر میں ہے تو انٹر کا لکھ دیں سرٹیفیکیٹ اگر انٹر کا ہے آپ کے پاس تو انٹر لکھ دیں اوکے اور وہاں پر جو آپ کے جو بھی چیزیں پوچھی میں ہیں do you have your own personal سمارٹ فون میں وہ میں اوپر والا کولم دوار سے بل کرواؤں گی تو یہ yes کر دیں یہاں پر اچھا یہاں پر آپ کو یہ no کر دیا میں نے یہاں پر آپ کیا ہے پہلے پڑ چکے ہیں کوئی آئی ٹی کا تو آپ نے no کر دیں اگر پڑ چکے ہیں تو yes کر دیں یہاں پر آپ نے چیٹ جی پی ٹی کا بھی یوز کیا اس طرح ڈیکے کا کوئی ٹول تو yes کر دیں اگر کیا ہے اگر نہیں کیا ہے تو آپ no کر دیں اوکے اچھا نیچے والا have you ever work on computer programming language before تو انہوں student نے کیا تھا htmlcss کے بارے میں no how تھی تو یہاں پر yes ہے no کر دیا خیر yes تھا وہ تو میں نے صحیح کر دیا تھا بات میں اچھا یہاں programming کا انہوں نے چوز جو select کیا تھا وہ تھا web site development one اوکے تو one پہ میں نے یہاں پر click کر دیا ہے building with html system javascript and facebook کا یہاں پر link وغیرہ جو بھی ہے وہ آپ دے دیں لیکن انہوں نے یہاں پر نہیں دیا اوکے تو یہاں بغیر اس کے انہوں نے کر دیا تھا کوئی issue یا interview کے وقت آپ بتا دیجئے گا کہ یہ میں نے میرے پاس تھا مگر میں نہیں لکھا اگر آپ اگر issue آ رہا ہے دیکھیں تو آپ link ہٹا دیں link ہٹا کر submit کریں تو شاید ہو جائے کچھ لوگ کا ہو رہا تھا یہ مسئلہ تو کوئی بھی ضروری نہیں ہے یہ fill کرنا سارا بغیر fill کریں بھی ہو سکتا ہے submit یہ چیزیں جو ہے یہ انہوں نے ضروری نہیں ہے یہ آپ کا آپ کی وہ ہے مرضی optional ہے پھر آپ یہاں پر دیکھ لیں کوئی غلطی تو نہیں ہے جو جو چیزیں انہوں نے مانگی آپ نے وہی لکھی ہے اوکے facebook کا link وغیرہ ڈال دیں اگر کوئی issue نہیں آرہا اگر آ رہا ہے تو پھر آپ اٹا دیں تو جی یہ تھا وہ آپ کو صرف یہاں میں نے intermediate metric دونوں کا لکھا ہے نہ نہیں یہاں پر آپ ایک ہی لکھیں اوکے وہ میں نے بعد میں صحیح کر دیا تھا correct بس ایک کا لکھنا ہے آپ کو اگر آپ inter میں ہیں تو انٹر کا لکھیں اگر آپ 9th میں ہیں تو 9th کا لکھیں اوکے تو certificate تو آپ کے پاس نہیں ہوگا زیادہ سے بات یہ بھی student کو بہت وہ رہا تھا issue تو وہ میں اسٹرگرام پہ آپ کو بتا دوں گی اگر ایسی کوئی qt آئی ہو کہ ساری چیزیں کا over view کر لیں پھر اس کے بعد submit پہ click کر دیں so students finally اس طریقے کا interface open ہو چکا یہ آپ کا interview کا آ چکا ہے form اور یہ دیکھیں میں نے student جو جن کا fill کیا تھا تو اس کے بعد یہ آیا ہے اور ان کی ساری details ہے ادھر آپ لوگ کو کیا کرنا اس کا print نکلوانا ہے اوکے اور print نکلوا کے color print نکلوانا اور یہی لے کر جانا ہے وہاں پر اوکے یاد رکھئے گا یہ چیز لے کر جانا مد بھولیے گا interview میں جن جن کا کل ہے دوبارہ سے بتا دوں یہ یہ form آئے گا اوکے تو best of luck اور کوئی qrs ہو تو comment میں پوچھ لیں اور instagram پہ میرا یہاں بتا دیتیوں link comment section میں موجود ہے life study school کے نام سے page ہے kindly ضرور follow کیجے گا اور کوئی qrs ہو پوچھ لیجئے گا اور دوبارہ سے میں گلز کا بتا دوں ان کا ابھی نہیں یہ open ہوئے اوکے یہ سکھ نومیمبر سے سٹارٹ ہوں گے ان کے ابھی اس ریپ وائس کا ہے تو جلدی جائیں اور اس کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ لوگ تک تاکہ ان کو یہ پائدہ حاصل ہو سکتے ہیں اور یہ آرام سے ہو رہا ہے کوئی issue نہیں آ رہا اور poster code میں دوبارہ سے بتا دوں code لکھنا ہے ایڈریس نہیں لکھنا اپنا گھر کا اوکے یہ چیز یاد رکھئے گا اور کوئی qrs ہو تو پوچھ لیجئے گا اور previous ویڈیو ضرور دیکھ لیجئے گا اس میں important بات تھی نور حق نام ہے جو بھی ایڈریس وغیرہ وہ سب بتا چکی ہوں تو وہ ویڈیو بھی دیکھنا مد بھولیے گا اس ویڈیو سے پہلے اوکے اللہ حافظ اور اس کو شیئر کرنا مد بھولی گا سبسکرائب چینل کو کرنا مد بھولی گا اللہ حافظ